بسم اللہ الرحمن الرحیم دروازہ بند کر دیا یہ جان کر سمینہ کی روح فنا ہو گئی کہ اس کوٹری میں اسے اکیلی بند کیا جا رہا ہے جبکہ شاہ پری کو اس کے ساتھ والی کوٹری میں بند کیا گیا تھا غالبا شاہ پری نے بھی انہیں الگ الگ بند کیے جانے پر احتجاج کیا تھا لیکن پولیس والے انہوں سے ڈانٹ کر خاموش کر دیا تھا پولیس والے جا چکے تھے شاہ پری کوٹری سے کچھ دیر تک فارسی میں چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی رہی پھر وہ بھی خاموش ہوگی سمینہ خوف سے اولے اولے کام پر رہی تھی اپنی کیفیت پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ کوٹری کا جائزہ لینے لگی یہ کوٹری تقریباً آٹھ فٹ لمبی اور چھے فٹ چوڑی تھی ایک اندے میں غلازت بری ہوئی تھی جی سوٹنے والے تابفن سے دماغ پھٹا جا رہا تھا پچھلی دیوار میں ایک روشندان تھا یوں تو وہ روشندان خاصا کشادہ تھا لیکن اس میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی سمینہ دروازے کی سلاخیں پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور شاپری والی کوٹری کی طرف گردن گھوا کر بولی شاپری میری آواز سن رہی ہو ہاں ہاں سن رہی ہوں شاپری کی آواز سنائی تھی وہ بھی غالباً دروازے کی قریبی کھڑی تھی خدا غارت کریں لوگوں کو کاش بابا کو پتا چل جائے تو وہ ہمیں چھڑا کر لے جائیں خدا کریں تمہارے بابا کو پتا چل جائے سمینہ نے کہا اگر انہیں پتا نہ چلا تو شاید ہم اسی جیل میں پڑے پڑے سڑ جائیں گی اور کسی کو خبر تک نہ ہوگی سنائے افغانستان کی جیلیں بہت بری ہوتی ہیں یہاں قیدیوں کو جیل میں ڈالنے کے بعد بھول جاتے ہیں ایسا مت بولو بابا کو پتا ضرور چلے گا شاپری نے جواب دیا سمینہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی مگر ساتھ والی کوٹری کے ایک قیدی نے اوجی آواز میں دری زبان میں گیت گانا شروع کر دیا وہ کیا گا رہا تھا یہ تو سمینہ کی سمجھ میں نہیں آسکا لیکن اس کی آواز بڑی پرسول تھی اور سمینہ اس آواز کے سول سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی دفتاً وہ گاتے گاتے رو گیا اور اس کے رونے کی آواز سنائی تھی سمینہ کو یہ ادازہ لگانے میں دشواری پیچ نہیں آئی کہ وہ وہی قیدی تھا جو انہیں اس طرف آتے دیکھ کر ہنسا تھا یہ آدمی کیا گا رہا تھا شاپری سمینہ نے چیخ کر پوچھا یہ جدائی کا گیت ہے سمینہ شاپری نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ صدیوں سے اپنے محبوب سے بچڑا ہوا ہے اور سیاد نے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں بڑا دکھی لگتا ہے اس سے پوچھو یہ کب سے یہاں قید ہے سمینہ نے کہا شاپری نے دری زبان میں چیخ کر قیدی سے پوچھا قیدی نے بھی چیخ کر ہی جواب دیا پھر شاپری سمینہ کو مخاطب کر کے بولی یہ کہہ رہا ہے کہ چھ مہینے پہلے چوری کے شبے میں پکڑا گیا تھا اس وقت سے اس کوٹری میں قید ہے ہفتے میں صرف ایک دو مرتبہ کے لیے اسے کوٹری سے نکالا جاتا ہے سمینہ کام پھٹی چوری کے الزام میں پکڑا جانے والا قیدی چھ مہینوں سے یہاں بانتا اور انہیں تو قتل کے الزام میں پکڑا گیا تھا پتہ نہیں ان کا کیا آشر ہوگا وہ دونوں کے بھی باتیں کرنے لگتی اور کبھی خاموش ہو جاتی انہیں جب یہاں لائے گیا تھا تو دن کے گیارہ بجے تھے اور اب شام ہو رہی تھی اس وقت سے اب تک کسی نے ان کی خبر نہیں لی تھی کل رات کو انہوں نے باغ والے مکان میں کھانا کھایا تھا اور آج صبح بستی میں اس شخص کے گائرہ بھی آرام سے بیٹھ بھی نہ پائی تھی کہ پولیس نے انہیں بھکڑ لیا انہیں کچھ کھائے ہوئے بیس گھڑے سے زیادہ ہو چکے تھے اور پولیس والوں نے انہیں پوچھا تک نہیں تھا سمینہ پیٹ میں انٹرنسی محسوس کرنے لگی جیسے جیسے شام گہری ہو رہی تھی سردی بڑھ رہی تھی سمینہ صلاحوں کے قریب بیٹھ ہوئی تھی کودری کے اندرونی اسے کی طرف تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا تا فون تھا ناقابل بھرداشت دروازے کے قریب بیٹھ ہونے کے باوجود بدبو سے اس کا دماغ بھٹا جا رہا تھا اندھیرہ گہرہ ہونے کے ساتھ ہم بچھنوں نے بھی جرگار شروع کرتی بچھر جگہ جگہ سے اس کا خون چوس رہے تھے سردی بھی بڑھ رہی تھی لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھی شاہ پری سے ایک بر پھر باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اس طرح سردی اور بھوگ سے دیان بٹ رہا تھا اندھیرے میں ایک آدمی کو کوٹریوں کی طرف آتے دیکھ کر سمینہ کو یہ امید بندی کہ شاید وہ کھانا لے کر آیا ہے اس آدمی کے ہاتھ میں لالٹین تھی کوٹریوں کے قریب پہنچ کر اس نے لالٹین زمین پر رکھ دی اور اس کا دوسرا ہاتھ خالی دیکھ کر سمینہ کو بڑی مایوس ہی ہوئی وہ پولیس والا تھا اس نے جیب سے چابیوں کے گچھا نکالا اور ایک چابی منتخب کر کے شاہ پری کی کوٹری کا دروازہ کھولنے لگا وہ فارسی میں کوئی بات بھی کہہ رہا تھا دروازہ کھلتے ہی شاہ پری کوٹری سے باہر آگئی اس نے سمینہ کو بتایا کہ اس کا بابا پہنچ گیا ہے اور اب وہ آزاد ہو جائے گی لیکن پولیس والا جب شاہ پری کو لے کر چلا گیا تو سمینہ کے پورے جسم میں سنزنی کی ایک لہر دوڑ گی وہ یہ سوچکاری کام پڑی تھی کہ اگر اسے رہائی نہ ملی تو کیا ہوگا لیکن ایک امید اب بھی قائم تھی کہ ملہ نصیر الدین کے ساتھ گل رحمان اور دوتھرے بھی ہوں گے جو اسے بھی رہائی دلوا دیں گے وقت گزرتا رہا سمینہ انتظار کرتی نہیں لیکن اسے کوٹری سے نکالنے کے لیے کوئی نہیں آیا پہلا تو تھوڑی بہت آوازیں سنائی دیتی رہیں پھر سنناٹا چھا گیا ساتھ والی کوٹری کے قیدی بھی شاید سو گئے ان کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی آج انہیں بھی کھانا نہیں دیا گیا تھا اور انہوں نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا تھا شاید وہ اس کی سم کی صورتحال کے عادی ہو چکے تھے سردی اور بھوٹ سے سمینہ کی حالت غیر ہو رہی تھی مچھر الگ خون چوس رہے تھے لیکن وہ یہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور تھی شاہ پری کوٹری سے گئے ہوئے تقریباً دو گھنڈے ہو چکے تھے اسے یقین سا ہو گیا کہ اب اس جیل سے کبھی رہائی نہیں پا سکے گی یہ پولیس والے دیکھنے میں ویشی لگتے تھے وہ ان کے رحم و کرم پر تھی اور وہ اس کے ساتھ جو کچھ کریں گے وہ سوچ کر ہی یہ کھانپ اٹھی تھی اس نے سر اٹھا کر دیکھا ایک پولیس والا لالٹین ہاتھ میں لیے اسی طرف آ رہا تھا قریب پہنچ کر اس نے لالٹین نیچے رکھ دی اور دروازے کا تعلہ کھولنے لگا اس نے فارسی دبان میں کچھ کہا بھی تھا لیکن سمینہ کی سمجھ میں نہ آ سکا پولیس والے نے دروازہ کھول کر اشارہ کیا یہ اشارہ بہرحال اس کی سمجھ میں آ گیا اور وہ کوٹری سے باہر آ گی آوازیں سن کر ساتھ والی کوٹری کے دونوں قیدی بھی جا گئے ایک قیدی نے کچھ کہا اور پھر زور زور سے کہہ کے لگانے لگا اس کے کہہ کو نے سمینہ کی جسم میں سنسنی کی ایک اور لہر دوڑا دی پولیس والاں اسے دفتر میں لے آیا جہاں چوکی کا انچارج عمر خان بیٹھا کہوا پی رہا تھا عمر خان چلنے میں اس کی طرف دیکھتا رہا پھر بینج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اس نے یہ مختصر سا جملہ انگریزی میں کہا تھا بیٹھ جاؤ شاہ پری کہاں ہیں سمینہ نے بھی انگریزی ہی میں پوچھا اس نے بیٹھنے کی بجائے کھڑے رہنے کو ترجیح دی تھی شاہ پری عمر خان نے رکھ کر جواب دی وہ اپنے باپ کے ساتھ تو جا چکی ہے ملہ نصیر الدین علاقے کا معزز آدمی ہے وہ اپنی زمانت پر اپنی بیٹی کو لے گیا ہے اگر وہ تمہیں جانتا ہوتا تو شاید تمہاری زمانت بھی دے دیتا سمینہ کا دماغ بک سے اڑ گیا اس کے ساتھ گل رحمان اور ملک فیروز خان بھی ہوں گے وہ تو مجھے جانتے ہیں وہ میری زمانت دے سکتے تھے وہ بولی ملہ نصیر الدین کے ساتھ صرف اس کا بیٹا تھا عمر خان نے کہوے کچھ اس کی لیتے ہوئے جواب دیا گل رحمان یا ملک فیروز کو ہم نہیں جانتے اگر جانتے بھی ہوتے تو شاید تمہیں نہ چھوڑتے تم سے ابھی تفتیش کرنی ہے قتل میں نے یہ شاہ پری نے نہیں کیا تھا سمینہ بولی شاہ پری کا یہ بیان درست ہے کہ مقتول کا اپنے دوستوں سے جگڑا ہو گیا تھا اور ان کے آتھوں مارا گیا ہم دونوں بھی ایک حصور ہیں ہم نے شاہ پری کے بیان پر یقین کر لیا ہے اور اس لیے اسے چھوڑ بھی دیا ہے عمر خان نے کہا اور مجھے سمینہ نے کہا مجھے کیوں قیاد میں رکھا گیا ہے تم سے ایک دوسرے معاملے میں تفتیش کرنی ہے عمر خان بولا تم کہتی ہو کہ تم پاکستانی اخمار نویس ہو لیکن تمہارے پاس نہ تو پاس فوٹ ہے اور نہ ہی دوسرے کاغذات اور تمہارے جسم پر یہ روسی فوج کی وردی اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے روسی فوج یہاں سے جا چکی ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ ان کے ایجنٹ اب بھی یہاں موریود ہے کوئی غیر ملکی کے روپ میں اور کوئی ہمارے ہی آدمی کے لیے جیسوسی کر رہے ہیں تم سے یہ معلوم کرنا ہے کہ افغانستان میں کب سے ہو اور کیا کیا اطلاعات اپنے آقاؤں کو بیج چکی ہو سمینہ کام بھٹی اسے اپنے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہوا ایک ندیہ شوشہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اس کے جسم پر روسی فوجی وردی اس کے لیے پھانسی کا پھندہ بھی بن سکتی تھی اس نے اپنے آپ کو پاکستانی اخبار نویس بتایا تھا اگر یہ لوگ اس کے بارے میں تحقیقات کریں گے تو یہ پول کھل بھی جائے گا کہ اس کا پاکستانی پریس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اپنے ساتھ کیونکہ امرہ غیر قانونی طور پر افغانستان میں داخل ہوئی تھی اور پھر جاسوسی کے الزامشی سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا تھا وہ لوگ اس سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ وہ کب سے یہاں ہیں اور کیا کہ اطلاعات اپنے آقاؤں کو بھیجوا جگی ہے یہ معلوم کرنے کے لیے وہ لوگ کیا طریقہ اختیار کریں گے اس کا بھی اسے اندازہ تھا میں جاسوس نہیں ہوں بلاخر سمینہ نے جواب دیا پاکستانی اخبار نویس ہوں چند روز پہلے تمہارے ہی ملک کے چند لوٹیروں نے ہمیں لوٹ لیا تھا وہ میرا بیگ چھین کر لے گئے اس میں پاسپورٹ بھی تھا اور دوسرے کاغذات بھی اگر بعد دیکھ لوگ ہمیں نہ مل جاتے تو ہم پاڑوں میں بٹک کر ختم ہو جاتے اور یہ روسی وردی عمر خان نے اسے گورا افغانستان میں ناروسی اسلے کی کمی ہے ناوردیوں کی سمینہ نے جواب دیا میرے کپڑے پھٹ گئے تھے یہ روسی فوجی وردی میں نے ایک بستی میں ایک افغان بشندے سے خریدی تھی یہاں بہت سے افغان بشندے روسی فوجی وردیاں پہنے پھر رہے ہیں کیا وہ سب روس کے ایجنٹ ہیں میں دوسروں کی نہیں ہی تمہاری بات کر رہا ہوں افغانستان میں خانہ جنگی کر آ رہا ہے پاکستان پر یہ النام غلط ہے سمینہ نے جواب دیا پاکستان ایک امن پسند ملک ہے وہ نہ تو اپنے اندرونی معاملات میں کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے ملک میں خود مداخلت کرتا ہے اقتدار کی رسہ کشی افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے اگر مختلف پارٹیاں اقتدار حاصل کرنے کے لیے عوام کوئی ایک دوسرے سے لڑا رہی ہیں تو اس میں پاکستان یا کسی اور ملک کا کوئی قصور نہیں میں نے سیاست پر لیکچر سننے کے لیے تمہیں یہاں نہیں ملوایا عمر خان نے کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس یہ روسی فوجی وردی کہاں سے آئی اور تم کس کے لیے کام کر رہی ہو پاکستان کے لیے یا روس کے لیے میں کسی کے لیے کام نہیں کر رہی میں اخبار نویس ہوں تم چاہو تو اپنی متلکہ وزارت سے میرے بارے میں تصدیق کر سکتی ہو سمینا لکھا بہت دور ہے تصدیق کرنے کے لیے کسی آدمی کو قابل بیجنا پڑے گا اور ہمارے پاس اتنے فن نہیں ہم ایک آدمی کے قابل آنے جانے کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے اور پھر مجھے اتنی لمبی چوڑی تصدیق کی ضرورت بھی نہیں میں خود ہی تم سے معلوم کرنوں گا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے یہ ظلم ہے سرا سر نا انصافی ہے سمینا نے اتجاج کیا مجھے صبحوں سے یہاں بھوکھا پیسا رکھا گیا ہے غیر ملکیوں کے ساتھ یہ سلوک اوہ عمر خان نے اس کی بات کر دی کیا تمہیں کھانا نہیں دیا گیا صبح کوٹری میں بند کرنے کے بعد اب تک کسی نے پوچھا تک نہیں سمینا نے کہا مجھے افسوس ہے عمر خان بولا بہرحال اس وقت تو تمہارے کھانے کا بندوبست نہیں ہو سکتا یہ چھوٹی سی بستی ہے یہاں کے لوگ جلد سو جانے کے عادی ہیں اس وقت تو پوری بستی پر سناٹہ تاری ہے سب لوگ سو چکے ہیں تمہیں صبح تک بھوک برداشت کرنی پڑے گی مجھے جس کوٹری میں رکھا گیا ہے وہ بھی انتائی غلید ہے غلادت کے دیر لگے ہوئے بدبو سے دماغ پھٹا جا رہا ہے میں اندر بیٹھ بھی نہیں سکتی دروازے کے پاس بیٹھے رہنے سے سردی بھی لگ رہی ہے سمینا نے کہا اس کا بندوبست سو سکتا ہے عمر خان نے میں نہیں خیز لہجے میں کہا میں اپنے نائب سے کہا دیتا ہوں وہ تمہیں میرے کمرے میں پہنچا دے گا اور آرام دے بستر پر سکون سے سو سکو گی سمینا کام پھٹی اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ رات کوئی اس وقت اسے کوٹری سے نکال کر یام بھولانے کا مقصد بھی یہی تھا مرد دنیا کی کسی بھی خطے کا ہو فطرت ایک ہی ہوتی ہے عورت کو دیکھ کر مرد کی رائل ٹپکنے لگتی ہے اور جب انہ جوان اور حسینوں جمیل بھی ہو تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی پوری پوری کوشش کی جاتی ہے نہیں میں اسی کوٹری میں ٹھیک ہوں جیسے تیسے رات گزار ہی لوں گی سمینا نے جلدی سے کہا ہم قیدیوں کی مردی پر نہیں چلتے قیدیوں کو ہماری مردی پر چلنا پڑتا ہے عمر خان نے کہا اور دروازے کی طرف رخ کر کے کسی کو پکارا ایک پولیس والا فورنی اندر آ گیا عمر خان نے فرسی میں اس سے کچھ کہا وہ چلنا میں سمینا کی طرف دیکھتا رہا پھر آگے بڑھ کر سمینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور دروازے کی طرف کھینچنے لگا سمینا نے مضاحمت نہیں کی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں مضاحمت کرنا بیکار ہوگا اس نے تیعہ کر لیا تھا کہ عمر خان کے کمرے میں پہنچ کر اس سے نمٹنے کی کوشش کرے گی سمینا نے باتوں ہی باتوں میں عمر خان سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس پولیس چوکی کا عملہ صرف چار افراد پر مشتمل ہے ایک عمر خان جو انچارج تھا اور تین اس کے ماتحت اگر اسے عمر خان کابو میں کرنے کا موقع مل جائے تو وہ یہاں سے فرار ہو سکتی تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ عمر خان اسے اپنے کمرے میں رات بسر کرنے کی پیشکش کیوں کی تھی یہ پیشکش انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نہیں کی گئی تھی وہ اس کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی عمر خان کا کمرہ بھی اسی مکان کی آنگن میں بائیں طرف واقع تھا ایک کمرہ اس کے مخالف سمت کے دفتر کے دوسری طرف تھا جو اس کے محافظوں کے لیے مقصود تھا عمر خان کا کمرہ خاصہ کشادہ تھا فرش کچھائی تھا اس پر خنیون کی چٹائی اور اس کے اوپر دری بچھی ہوئی تھی دو دیواروں کے ساتھ کھونٹی اوپر کپڑے ٹنگے ہوئے تھے انہی کپڑوں میں پولیس کی وردی بھی نظر آ رہی تھی ایک دیوار کے ساتھ دری پر بستر لگا ہوا تھا جس پر دو میلے سے کمبل پڑے ہوئے تھے تکیہ اس قدر چکنا اور گندہ تھا کہ دیکھ کر ہی گھن آ رہی تھی دروازے کے قریب دائیں طرف دیوار کے ساتھ پانی کا ایک مٹکہ رکھا ہوا تھا جس پر پلاسٹر کے ایک میلہ سا گلاس بیر رکھا ہوا تھا پولیس والوں سے کمرے میں دھکیل کر واپس چلا گیا اس نے دروازہ بند کر کے باہر سے کڑا لگا دیا تھا سمینا چلنے میں دروازے کے قریب کھڑی رہی پھر اس نے مٹکے کے پاس بیٹھ کر پانی کے دو گلاس پیئے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی سامنے دیوار پر ایک گھڑی بھی ٹگی ہوئی تھی جس کی سوئیاں گیارہ بج کر پانچ منٹ کا وقت بتا رہی تھی وہ گھڑی کی سوئیوں پر نظریں جمعے ٹک ٹک کی آوال سنتی رہی عمر خان تقریباً ایک گھنٹے بعد کمرے میں آیا اس نے اندر داخل اتھائی دروازہ بند کر کے کنڈا لگا دیا اور میں نے خیز ددروں سے سمینہ کی طرف دیکھنے لگا سمینہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی کچھ دیر پہلے وہ اونگنے لگی تھی لیکن عمر خان کو دیکھ کر اس کی نید غائب ہوگی عمر خان وردی میں تھا وہ چلنے میں سمینہ کی طرف دیکھتا رہا پھر اس دیوار کے قریب آ گیا جہاں کھونٹی پر کپڑے ٹنگے ہوئے تھے اور پھر وہ وہیں کھڑے کھڑے کپڑے بدلنے لگا سمینہ نے گردر جگا کر آنکہ بند کر لی عمر خان کپڑے بدلنے کے بعد سمینہ کے پاس ہی بیٹھ گیا سمینہ پریشان ہو رہی تھی وہ سمجھ گئی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے اس نے بہرحال یہ تیع کر لیا کہ عمر خان کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گی عمر خان کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا پھر ہاتھ اس کے کندے پر رکھ دیا یہاں نہیں وہاں بستر پر لیٹ جاؤ نہیں میں یہی ٹھیک ہوں سمینہ نے اس کا ہاتھ جٹک دیا میری بات گوھر سے سنو لڑکی عمر خان کے لیجے میں ہلکی سی خور رہاٹ تھی میں اگر چاہوں تو تمہیں گولی مار کر لاش باہر پھیکوا دوں کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا لیکن اگر تم شرافت کا مظاہرہ کرو تو تمہارے لیے کچھ سزانیاں پیدا ہو سکتی ہیں اگر مطاحمت کرو گی بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہوگا وہی جو میں چاہوں گا اس لیے تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے سمینہ ایک جٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوگی عمر خان بھی اٹھ گیا وہ چندہ میں اس کی طرف دیکھتا رہا پھر شکاری کتے کی طرح سمینہ پر جپٹا سمینہ اچھل کر ایک طرف ہٹ گئی وہ عمر خان سے بچنے کی کوشش کرتی رہی لیکن بلاغر عمر خان کی گریفت میں آ ہی گئی سمینہ نے اپنی جدو جہد جاری رکھی لیکن عمر خان اس سے کہیں زیادہ طاقتوار تھا عمر خان اسے مکمل طور پر زیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن دفتن فائر کی ایک آواز نے اسے چونکا دیا سمینہ پر اس کی گریفت ڈیلی پڑ گئی سمینہ نے اس کی گلائی پر دانتوں سے کاٹ لیا عمر خان بل بلا اٹھا اسی لمحے ایک اور فائر ہوا عمر خان سمینہ کو چھوڑ کر دروازہ کی طرف لپکا وہ دروازہ کھول کر چیخ چیخ کر اپنے ماتیتوں سے پوچھ رہا تھا کہ گوریا کون چلا رہا ہے سمینہ کی نظر دیوار پر ڈنگی ہوئی عمر خان کی وردی پر جم گئی وردی کے ساتھ بیلٹ بھی تھا جس کے اولیسٹر سے ریوالور کا دستہ جانک رہا تھا وہ اپنی جگہ سوٹ کر تیزی سے دیوار کے قریب پہنچ گئی اور بڑی پورتی سے اولیسٹر سے ریوالور کھینچ لیا عمر خان کو اس کا پتہ نہیں چل سکا وہ دروازے سے مو بائر نکالے چیخ رہا تھا دلبر جان کیا ہوا ہے یا گولیاں کون چلا رہا ہے لیکن جواب میں صرف فائرنگ کی آوازیں ہی سنائی تھی عمر خان تیزی سے اندر کی طرف مڑ گیا خاندہ خراب لوگ کون ہے پولیس چوکی پر حملہ کرتا وہ مڑتے ہوئے بڑ بڑایا لیکن سمینہ کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اس کی آواز بند ہو گی وہ پڑی پڑی لدروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اوہ تم وہ کہتے ہوئے آگے بڑھا لیکن پھر اس کے قدم رک گیا سمینہ نے ریوالور اس کے سینے کی طرف تال دیا اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گولی چلا دوں گی خوبڑی اڑا دوں گی تمہاری سمینہ چیخی میری بات سنو لڑکی عمر خان اس کے چہرے پر نظریں جماتے گے بولا پاگل لوگ پتہ نہیں کون ہے جنہوں نے پولیس چوکی پر حملہ کیا اگر وہ لوگ ادھر آ گیا تو ہم دونوں مارا جائے گا یہ ریوالور مجھے دے دو ہم دونوں یہاں سے نکل چلتے ہیں میں تمہاری افادت کروں گا تم جس طرح میری افادت کرو گے میں خوب جانتی ہوں سمینہ نے جواب دیا تمہارا تو مر جانا ہی بہتر ہے میں یہاں سے اکیلی نکلوں گی اور اپنی افادت بھی میں خود ہی کروں گی اس سے پہلے کہ عمر خان کو یہ جواب دیتا باہر سے فائرنگ کی آوازیں تیز ہو گئی لگتا تھا ساتھ آٹھ رائیفلیں بیق و کونیاں اگر رہی ہوں فائرنگ کے اس شور میں ایک اور آواز سن کر سمینہ اچھل پڑی کچھ چیخ کر کہہ رہا تھا وہ جیل میں نہیں ہے میں نے دو قیدیوں کو آزاد کر دیا ہے لیکن سمینہ یہاں نہیں ہے سمینہ کو فائرنگ کے شور میں یہ آواز پہچاننے میں ذرا بھی دشواری پیش نہیں آئی تھی وہ شارک کی آواز تھی جسے سن کر سمینہ چونکی اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ چونکی پر حملہ کرنے والے شارک اور اس کے ساتھی تھے اس طرف سمینہ دیوار سے اشارہ کرتے ہوئے غرائی اس طرف آ جاؤ جلدی کرو عمر خان کے چیرے پر علجل کے ساتھ اب خوف کے علکے سے سائے بھی ابر آئے تھے سمینہ نے آت کو ذرا زی حرکت دے کر ریوالور کا ٹریکر دبا دیا گولی عمر خان کے سر کے اوپر سے گزر گی اگر تم نے میری ہدایت پر عمل نہ کیا تو دوسری گولی تمہاری کھوپڑی اڑا دے گی سمینہ غرائی اس طرف سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ جلدی کرو عمر خان کے چیرے پر خوف ہم نمائی ہو گیا تھا حکم کی تعمیل کے سیوا اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا وہ دروازے کے سامنے سے اٹھ کر دوسری دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا سمینہ دیز تیز قدم اٹھاتی دروازے کے قریب آ گی چوکی کے دفتر والی سیم سے فائرنگ اور چور کی آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھی شارک سمینہ چیخی میں یہاں ہوں سمینہ نے اگرچہ عمر خان کو ریوالور کی ضد پر لے رکھا تھا لیکن اس وقت اس کا روح دروازے کی طرف تھا عمر خان کی طرف سے ایک لمحے کو اس کی توجہ ہٹی تھی اور عمر خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر چلانگ لگا دی سمینہ کو بروقت پتا چل گیا اس نے بڑی پورتی سے ایک طرف ہٹنے کے ساتھ ہی ریوالور کا ٹریکر دبا دیا کمرے میں دھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ عمر خان کی چیخ بھی سنائی تھی گونی اس کے پیٹ میں لگی تھی اور وہ لڑکڑاتا ہوا نیچے گر گیا شارک میں یہاں ہوں سمینہ دروازے کی طرف رخ کر کے چیخی اور پھر مڑ کر عمر خان کی طرف دیکھنے لگی عمر خان سیدھا ہو گیا تھا اس کا ایک آدھ پیٹ پر تھا جہاں سے خون بہ رہا تھا اس کا آدھ بھی خون سے تر تھا اس کے چیر پر بے پناہ کرب کے اثارت اور آنکھیں جیسے شولہ اگل رہی تھی وہ چند سیکٹ خون ہوا نظروں سے سمینہ کی طرف دیکھتا رہا پھر لڑکڑاتا ہوا آگے بڑھنے لگا عمر خان کو آگے بڑھتے دیکھ کر سمینہ کی چیرے پر خوف سا پھیل گیا اس نے ریوالور والا ہاتھ آگے نکال کر یکے بعد دیگرے دو مرتبہ ٹریکر دبا دیا دونوں گلیاں عمر خان کے سینے میں لگی اس کے جسم کو زوردار جٹکہ لگا لیکن وہ لڑکڑاتا ہوا آگے بڑھتا رہا سمینہ کے چیرہ دوما ہو گیا اور پھر وہ ریوالور کا ٹریکر دباتی چلی گئی عمر خان کا جسم چلنی ہو گیا تھا کئی جگہوں سے خون کی داریں بے رہی تھی وہ کھڑے کھڑے لڑکڑایا اور پھر کٹے ہوئے درخت کی طرح ڈیر ہو گیا سمینہ کہاں ہو تم شارک کی آواز سمینہ کی سباز سے ٹکرائی وہ سکتے کی اسی کیفیت میں کھڑی عمر خان کو دیکھ رہی تھی شارک کی آواز سن کر وہ جیسے خوش میں آگئی اس نے چیک کر شارک کو بتایا کہ وہ اس کمرے میں موجود ہے پھر اس نے ریوالور عمر خان کی لاش کے قریب پھینک دیا جو خالی ہو چکا تھا اور دوڑ کر کھونٹی پر سے عمر خان کی پولیس یونی فارم کی کمیز پہننے لگی وہ کمیز کے بٹن لگا رہی تھی کہ شارک دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں آٹومیٹک رائیفل تھی خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو شارک اسے دیکھتے ہوئے بھولا جلدی کرو نکلو یہاں سے وہ عمر خان کی لاش دیکھ کر رو گیا یہ کون ہے اس چوکی کا انچارج عمر خان سمینہ نے جواب دیا یہ مجھے کھلونا سمجھ کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا لیکن یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا شارک نے اس کا جملہ مکمل کر دیا اب جلدی سے یہاں سے نکل چلو اس چوکی کے دو آدمی تو ہمارے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں اور پتہ نہیں کتنے باقی ہیں اگر بس چکے لوگ بھی آگئے تو مشکل ہو جائے گی اس چوکی میں صرف چار آدمی تھے دو تم نے مار دیئے ایک میں نے صرف ایک باقی رہ گیا ہے اسے بھی ختم کر دو سمینہ نے کہا ان دونوں کو میں نے نہیں مارا وہ ملہ نصیر الدین کے بیٹے کی ہاتھوں مارے گئے ہیں جلدی نکلو یہاں سے شارک نے کہا وہ کمرے سے نکل کر دوڑتے ہو وہ واپس آگئے اب فائرنگ بند ہو گئی تھی تین چار آدمی دوڑتے ہوئے دفتر کے سامنے آگئے شارک نے چیخ کر اپنی موجودی کا احساس دلایا شارک گل نیمان کی آواز سنائی دی سمینہ کا پتہ نہیں چل رہا اس چوکی میں صرف تین آدمی تھے جو مارے جا چکے ہیں سمینہ اور چوکی کا انچارج غائب ہیں سمینہ میرے ساتھ ہے شارک نے چیخ کر بتایا چوکی کا انچارج بھی مارا جا چکا ہے اب یہاں کوئی نہیں بچا نکل چلو یہاں سے چلو بھاگو گل نیمان چیخا بسی کے لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی اگر وہ لوگ آ گئے تو ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ملے گا وہ لوگ پولیس چوکی سے نکل کر گلی میں آ گئے یہاں عمر خان کی جیب کے پیچھے ایک اور جیب بھی کھڑی تھی وہ لوگ دوسری جیب کی طرف دوڑے ملہ نصیر الدین کے بیٹے نے روک کر پولیس جیب کے اگلے ٹائر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی ایک زوردار دھمہ کا ہوا اور ٹائر کے پر خچے اٹھ گئے چلو جلدی کرو وہ چیختہ ہوا جیب پر چڑ گیا شارک اور سمینہ بھی جیب کے پچھلے حصے پر سوار ہو گئے ان کے ساتھ سامنے والی سیٹ پر دو آدمی اور تھے اسٹیرنگ کے سامنے گل رحمان بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر ملہ نصیر الدین کا بیٹا بیٹھا تھا جیب ایک جھٹکے سے حرکت میں آ گئی سمینہ نے محسوس کیا تھا بستی کے بعد لوگ اپنے مکانوں کے دروازیں کھول کر کھڑے گلی میں جانک رہے تھے جیب گلیوں میں دوڑتے ہوئی بستی سے نکل کر سڑک پر آ گئی اور تیزی سے براکی کی طرف دوڑنے لگی رات کا آخری پہر تھا وہ لوگ براکی سے تقریباً دو میل دور واقع ایک چھوٹی سی بستی کے ایک مکان میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ شاہ پری اور ملہ نصیر الدین بھی تھا ملہ نصیر الدین کہہ رہا تھا تم دونوں لڑکیوں کی گمشدگی سے ہم بہت پریشان تھے گمشدگی کا انکشاف دراصل یہاں پہنچ کر ہوا تھا ہم صبح تک تو انتظار کرتے رہے پھر پریشانی ہوئی تو تم لوگوں کی تلاش شروع کر دی ہمارا خیال تھا کہ تم لوگ رستہ بٹک گئی ہو تمہاری تلاش میں کچھ اور آدمی پادو کی طرف چلے گئے تھے کھل شام ہمارا ایک آدمی اس بستی میں پہنچ گیا جہاں سے پولیس نے تم دونوں کو گرفتار کیا تھا یہی طرح ملتے ہی میں شام کے بعد دو آدمیوں کو لے کر پولیس کی چوکی پہنچ گیا چوکی کے انچارج عمر خان کا کہنا تھا کہ تم دونوں کو قتل کی الدام میں پکڑا گیا تھا لیکن شاہ پری نے یہ بیان دیا تھا کہ قتل ان سے نہیں ہوا بڑی بحث و تقرار کے بعد عمر خان شاہ پری کو چھوڑنے پر امادہ ہو گیا لیکن وہ تمہیں چھوڑنے کو تیار نہیں تھا اس کا کہنا تھا کہ تم جاسوس ہو سکتی ہو وہ تم سے تفتیش کرنا چاہتا ہے میں نے اسے بحث کرنا بیکار سمجھا وہ شاہ پری کو لے کر آ گیا لیکن میں تمہاری طرح سے غافل نہیں تھا تم نے باغ والے مکان میں میری بیٹی کی عزت بچائی تھی میں تمہیں ان لوگوں کے رہم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتا تھا ہم لوگوں نے آدھی رات کے بعد تمہیں چھوڑانے کے لیے پولیس کی چوکی پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ تمہیں معلوم یہ ہے اگر تم لوگ دو چار منٹ لیٹ ہو جاتے تو وہ دریندہ میری عزت لوٹ چکا ہوتا سمینہ نے کہا بہرحال میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس دریندے سے بچا لیا اس میں شکر گزار ہونے کی کوئی بات نہیں ملہ نصیر الدین نے جواب دیا یہ تو ہمارا فرض تھا اگر امبر وقت تمہاری مدد کو نہ پوچھتے تو ہمیں افسوس ہوتا سمینہ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے قریب بیٹی ہوئی شاہ پری اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آگئی اور سمینہ کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا سمینہ دوسرے کمرے میں پہنچی تو کالین پر بیچ ہوئے دستر خوان پر کھانا لگا کر سمینہ دوسرے کمرے میں پہنچی تو کالین پر بیچ ہوئے دستر خوان پر کھانا لگا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی ابر آئی مجھے معلوم تھا کہ انہوں نے تمہیں کھانا نہیں دیا ہوگا تم بوکی ہوگی میں نے جلدی میں تمہارے لیے کھانا تیار کروا لیا ہے تم آرام سے بیٹھ کر کھاؤ میں ان لوگوں کو چاہے دیا ہوں شاہ پری نے کہا سمینہ نے دوسرے دروازے میں کھڑی ہوئے ایک دیر عمر عورت کی طرف دیکھا اور دستر خوان پر بیٹھ گئی خوشک تلا ہوا گوشت اور خمیری روٹیاں تھی وہ دو دن سے بوکی تھی وہ شاہ پری اور دوسری عدیر عمر عورت کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے کھانے پر ٹوٹ پڑی شاہ پری مسکراتے ہوئے نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور عدیر عمر عورت کو اشارہ کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تین موٹی موٹی روٹیاں تھی اور تلا ہوا گوشت بھی اچھی خاصی مقدار میں تھا سمینہ عام حالات میں اتنا کھانا تین وقت میں بھی نہیں کھا سکتی تھی لیکن اس وقت وہ سارا کھانا چٹ کر گئی اس نے آخری لگمہ موہ میں رکھا ہی تھا کہ شاہ پری کیوہ لے کر آگئی اس کے ہاتھ میں شیشے کے دو گلاس تھے ایک اس کے لیے اور دوسرا اپنے لیے وہ بھی وہیں بیٹھ گئی اور دونوں کیوہ کی چسکیاں لینے لگی ایک بات تو بتاؤ سمینہ بہن شاہ پری کیوہ کا گونٹ لیتے ہوئے بولی میرا سب بٹک کر ان پاڑوں میں نکل گئی تھی اور بھوپ پیال سے نڈھال ہو کر گری پڑی تھی اگر تم وہاں نہ پہنچ جاتی تو شاید بے ہوشی ہی میں میں مر جاتی اور اگر زندہ بچ بھی جاتی تو کوئی انسانی بیڑیا مجھے چیر پھار دیتا تم نے اپنی جان پر کھیل کر ساتھ اللہ سے میری عزت اور جان بچائی اگر تم میرے ساتھ نہ ہوتی تو نجانے میرا کیا عشر ہو چکا ہوتا میں تو ایک بہانہ بن گئی تھی بچانے والی ذات تو اللہ پاک ہی ہے سمینہ نے جواب دیا میری صورتحال تو تم سے زیادہ خوفناک تھی عمر خان نے میرے کپڑے تک پھار ڈالے تھے این وقت پر تمہارے والد اور دوسرے لوگ پہنچ گئے اور میں بچ گئی بہرحال جو کو چھواؤ سے بھول جاؤ وہ خاموش ہو کر کیوے کی چسکیاں لینے لگی چند لبوں کی خاموشی کے بعد بولی بستی والوں کو پولیس والوں کے قتل کا پتہ چل گیا ہوگا انہوں نے کسی اور جگہ اطلاع دے دی ہوگی اور اگر ہماری طلاع شروع کر دی گئی تو ہم پکڑے جائیں گے بس ہی کہ بہت سے لوگوائی دیں گے کہ تم ملہ نصیر الدین کی بیٹی ہو اور وہ تمہیں چھڑا کر لے گیا تھا پولیس کا بڑا دفتر براکی میں ہے شاہ پری نے بتایا ملک فرید براکی پہنچ چکا ہے میرے بابا نے یہاں واپس آتے ہی ایک آدمی کو ملک فرید کے پاس بے دیا تھا اسے صورتحال کا پتہ چل گیا ہوگا ملک فرید بہت بڑا آدمی ہے وہ معاملے کو سنبھال لے گا میرا خیال ہے اب تم سو جاؤ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں شاہ پری نے کہتا اس کے سامنے سے گلاس اٹھا دیا اور اپنا گلاس بھی اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور کالین پر لیٹ گئی یہ مکان کس کا ہے سمینہ نے اس کے قریب بھی لیٹتے ہوئے پوچھا یہ مکان ملک فرید کا ہی ہے کل ایمان ہم سب کو یہاں لے کر آیا تھا اس نے بھی ملک فرید کو یہاں اپنی آمد کی اطلاع بجوا دیا بہرحال تم آرام سے سو جاؤ یہاں میں یا تمہیں کوئی خطرہ نہیں تم لوگ ہمارے مہمان ہو ہم اپنی جان تو دے دیں گے لیکن اپنے مہمانوں پر آنچ نہیں آنے دیں گے اب سو جاؤ شاہ پری یہ کہتا ہے تمہیں سمینہ سے لپٹ گئی سمینہ نے قریب پڑا ہوا کمبل اٹھا کر اوپر ڈال لیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں نین کی آغوش میں پہنچ چکی تھی سمینہ کی آنکھ شوبہ تقریباً دس بجے کھولی شاہ پری اس کے پہلوں میں موریون نہیں تھی وہ کمبل لپٹے لیٹی رہی کچھ دیر بعد شاہ پری کمرے میں داکھل ہوئی اس کے ہونٹوں پر خفیف سی وسکرہ ہٹ تھی تم تو خوب سوئی شاہ پری نے کہا ہاں کل رات پر جاگتی جو رہی ہوں سمینہ نے کمبل ہٹاتے ہوئے جواب دیا تم موہا دولو میں تمہارے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں وصل خانہ اس طرف ہے شاہ پری نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا سمینہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور ایک لمحے کھٹ ٹھٹھک جی گئی اس کا خیال تھا کہ یہ باتروم کا دروازہ ہوگا لیکن دوسری طرف ایک وسیع سہن تھا اور ایک لمبا چرنگا آدمی ایک طرف بنے ہوئے کونے سے پانی نکال رہا تھا اس نے بھی سمینہ کو دیکھ لیا تھا لیکن دوسری لمحے نظریں جھکا لی تھی وہ کونے سے نکالا ہوا پانی بالٹی میں بھر کر مکان سے باہر چلا گیا سمینہ کمرے سے باہر آگئی سین کے دائیں طرف باتروم تھا تقریبا دس منٹ بعد وہ باتروم سے نکلی جب وہ کمرے میں پہنچی تو شاہ پری دس سرخوان پر ناشتہ لگا رہی تھی تلا ہوا گوشت خمیری روٹی اور چائے شاہ پری بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی ناشتہ کے بعد سمینہ اس کمرے میں آگئی جہاں شارک اور نو لکھا وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے گل رحمان کسی مسئلے پر شارک سے باتیں کر رہا تھا نو لکھا الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا اس کے چیلے پر اکتہ ہٹ اور بیداری ٹپک رہی تھی کئی روز کی اس باغ دورن اس کی صحت ہے بری طرح متاثر ہوئی تھی پہلے وہ بات بات پر کہہ کے لگایا کرتا تھا ہنستہ کرتا تھا لیکن اب زیادہ تر خاموش رہنے لگا تھا آؤ سمینہ بی بی نو لکھا اسے دیکھتے ہی بولا آؤ میرے پاسے آ کر بیٹھ جاؤ کیا بات ہے نو لکھا بھائی بہت اداس ہو رہے ہو سمینہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بول دی سمجھ میں نہیں آتا یہ سب کیا ہو رہا ہے نو لکھا گہرا سانس لیتے ہوئے بولا مجھے تو اس باغ دورن کا کوئی مقصد بھی سمجھ میں نہیں آتا باغ دورن تو ہو رہی ہے نا مقصد ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگے پھر رہے ہیں ہمارا اس میں کیا فائدہ ہم تو الٹا دل دل میں پھنستے جا رہے ہیں اچھا چھوڑو ان باتوں کو سمینہ نے کہا میں تو ابھی سو کر اٹھی ہوں جہاں کی صورتیال کیا ہے کیا پروگرام بنایا ان لوگوں نے مجھے تو کچھ پتہ نہیں نو لکھے نے کندے اچھکاتے ہوئے جواب دیا یہ دونوں گھنٹے بر سے باتیں کر رہے ہیں ان سے پوچھ لو کیا پروگرام ہے اس نے شارک اور گھل رحمان کی طرف اشارہ کیا سمینہ مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی نجیب اللہ اور بازد خان ایک طرف بیٹھے پشتوں میں آپس میں باتیں کر رہے تھے ملہ نصیر الدین کا بیٹا ایک طرف پڑا سو رہا تھا خود ملہ نصیر الدین موجود نہیں تھا امان اللہ بھی کمرے میں نظر نہیں آ رہا تھا سمینہ اپنی جگہ سٹھ کر شارک اور گھل رحمان کے قریب آگئی کس بات ور بحث ہو رہی ہے کیا پروگرام بنائے اب تک اس نے ان دونوں کی بیعث میں مداخلت کرتے ہوئے پوچھا ہم یہی بات کر رہے تھے سمینہ بی بی گھل رحمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ملہ نصیر الدین اور امان اللہ براکی گئے ہوئے ملک فرید براکی میں موجود ہے ان دونوں کے واپس آنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ یہ کیا پروگرام ہے میرا خیال ہے نو لکھا ٹھیک ہی کہتا ہے سمینہ نے گیرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا ہم اپنے راستے سے بٹک گئے ہیں اور ہماری بھاگ دوڑکا کوئی مقصد نہیں رہا تم غلط سوچ رہی ہو سمینہ بی بی گھل رحمان نے کہا ہم اپنے راستے پر ہیں اور مقصد سے بھی نہیں اٹھے دراصل حالات نے کچھ ایسا روح اختیار کر لیا تھا کہ وقتی طور پر اصل کام سے ہماری توجہ ہٹ گئی تھی حالات جیسے ہی ٹھیک ہوں گے ہم اپنے کام پر توجہ دیں گے بہرحال امان اللہ اور ملک نصیر الدین کے واپس آنے کے بعد ہی صحیح صورتحال کا علم ہو سکے گا یہ لوگ کب واپس آئیں گے سمینہ نے پوچھا وہ لوگ صبح سات بجے یہاں سے گئے تھے اب تک تو انہیں واپس آ جانا چاہیے تھا گھل رحمان نے جواب دیا ابھی وہ باتیں کری رہے تھے کہ امان اللہ اور نصیر الدین بھی واپس آ گئے ہاں کیا صورتحال ہے ملک فرید سے ملاقات ہوئی گھل رحمان نے ملہ نصیر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں ملہ نصیر الدین نے ساری لایا ملک فرید نے کہا ہے کہ ہم شام سے پہلے براکی پہنچ جائے گے وہاں پہنچنے کے بعد ہی پروگرام کو عتمی شکل دی جائے گی چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا گھل رحمان بولا امان اللہ اور ملہ نصیر الدین کو وہاں سے آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گودری تھی کہ اس بس ٹھیک ہے ایک آدمی اندر داخل ہوا اس نے امان اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے فارسی زبان میں کچھ کہا امان اللہ گھل رحمان کی طرف دیکھنے لگا گھل رحمان کے چیرے کی تاثرات ایک لمحے کو بدل گئے تھے کیا ہوا کیا بات ہے شارق نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا براکی کا پولیس کمانڈر آیا ہے تم لوگ بیٹھو میں دیکھتا ہوں گھل رحمان کہتے ہو اٹھ کر کبرے سے باہر چلا گیا پولیس کمانڈر کا نام سن کر سمینہ کا چیرہ دھواں ہو گیا اس علاقے کا پولیس ہیڈکوارٹر براکی میں تھا اور اس بستی کی چوکی میں پولیس والوں کے قتل کی خبر صبح ہونے سے پہلے ہی ہیڈکوارٹر پہنچ چکی ہوگی اور ہیڈکوارٹر کی پولیس نے انہیں تلاش کرنے میں بڑی اجلت دکھائی تھی شارق اس کی طرف دیکھتے ہوئے سربوشیانہ لہرے میں بھولی انہوں نے بڑی جلدی ہمیں تلاش کر لیا پولیس کمانڈر خود یہاں آیا ہے اس سے تم صورتحال کا اندازہ لگا سکتی ہو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں شارق نے کہا یہ ملک فرید کا علاقہ ہے اور مکان بھی اسی کی ملکیت ہے گل نیمان نے بتایا تھا کہ اس علاقے میں ملک فرید کا بڑا دب دبا ہے پولیس والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہم ملک فرید کے مہمان ہیں اور پولیس ہم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی لیکن یہ بھی تو سنا تھا کہ اس علاقے کے موجودہ حکمران ان دنوں ملک فرید سے کچھ ناراض ہیں ہو سکتے ہیں ملک فرید کی اتنی قطر نہ رہی ہو سمینہ بولی شیاست میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے شارق نے جواب دیا پولیس والے یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک سیاست دان اگر آج حالات کی خرابی کا شکار ہے تو کل ان پر مسلط بھی ہو سکتے ہیں اس لئے یہ لوگ ان باتوں کا خیال لگتے ہیں کہ کسی کو ان سے کوئی شکایت نہ ہونے پائے اس بات کا اندازہ تم اس سے بھی لگا سکتے کیونکہ پولیس کمانڈر خود آیا ہے اگر ہمیں گرفتار کرنا مقصود ہوتا تو کمانڈر کی بجائے عام پولیس والے آتے اور اپنی آمد کا پیغام بیجنے کی بجائے بکان کو گیرے میں لے لیتے اور پھر ہم اکیلے نہیں ہیں اس معاملے میں یہ لوگ بھی ملوث ہیں تمہاری بات سمعی میں تو آ رہی ہے خدا کرے تمہارا خیال درست ہو سمینہ بولی وہ بھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ گل رحمان دو آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا وہ دونوں انچے لمبے اور پولیس کی وردی میں تھے ان میں ایک پولیس کمانڈر تھا اور دوسرا اس کا نائب انہیں دیکھ کر وہ سب کھڑے ہو گئے گل رحمان نے آمد شاہ کے نام سے کمانڈر کا تعرف کر آیا اور پھر دوسروں کا بھی تعرف کرانے لگا کمانڈر اس کا نائب ان کے قریبی کالین پر بیٹھ کے کمانڈر احمد شاہ چوکی والے واقعے کی تحقیق کرنے آئے ہیں یہ تم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا ہوا تھا گل رحمان نے سمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس نے یہ بات انگریزی میں کہی تھی تاکہ سمینہ کے ساتھ احمد شاہ بھی سمجھ سکے یہ کیا جاننا چاہتا ہے سمینہ نے پوچھا تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی تفصیل بتا دو گل رحمان نے کہا سمینہ چند میں خاموش رہی پھر اس نے باغ والے مکان سے بات شروع کر دی